اسلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں لاکڈاؤن کی مجدت کو بڑھا کر ایپرل تیس تک کر دیا گیا ہے ٹیمیلناڈ میں اور آج ہمارے دیش کے وزیراعظم شریر نرندر مہدی جی صبح کے دس بجے دیش کو خطاب کرنے والے ہیں ہمیں ضرور ان کی تخریر کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی سوال تھے ہمارے دیش میں اس رونا ویرس وبا میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد آٹھ ہزار اٹھ تالیس ہے کہا جاتا ہے کہ لگ بگ ہزار لوگ سہتیاب ہو گئے ہیں کل کے جیڈجمنٹ میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہندوستانی جو غیر ممالک میں رہتے ہیں وہن کو فورا ہندوستان آنے کے بارے میں سوٹنی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ فلیٹ وغیرہ کا انتظام کرنا مشکل ہے ایک اور بھی خبر آئی ہے جو کہ بہت ہی افسوسناک ہے وہ یہ کہ ایک ڈاکٹر کہا جاتا ہے وہ اندر پردیش کے تھے چنے کی ایک پرویٹ ہاسپتال میں زیر علاست تھے ان کا انتخال ہو گیا انہیں یہ کریمیٹوریم میں جلانے کے لیے بھیجا گیا اس ان کی باڑی کو تو وہاں مخالفت ہوئی اطراف اقناف رہنے والے لوگوں سے کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ اگر اس باڑی کو وہاں جلایا گیا تو وائرس پھیلے گا اور ان کو نقصان ہوگا انہیں بھی اس وبا میں مقتلع ہونا پڑے گا ایسا ان کا کہنا تھا ماننا تھا ہسپتالوں نے انہیں سمجھایا مگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اس لیے ہسپتال والے باڑی لے کر واپس چلے گئے اس کے بعد پولیس انتظامیہ کے پولیس پروٹیکشن کے ساتھ کسی اور کریمیٹوریم میں اس باڑی کو جلایا گیا کتنے افسوس کی باتیں دیکھیں ایک آدمی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے تو اسے جلانے یا دفلانے کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو رہے ہیں بہت ہی افسوسناک کیا کہیں کچھ سمجھ بھی نہیں آتا ہے تو آئیے آج ہم مارے پردانہ منتری جی ہم سے کیا کہنے والے ہیں دس بجے سنیں ہمیں ایک ہو کر مرکزی اور صوبائی حکومتوں کی باتوں پر عمل کرنے کے ضرورت ہے کیونکہ ہمیں اس وبا سے لوگوں کو بچانا ہے اور اللہ سے دعا کرنا ہے کہ وہ سب کو اس قدرناک بیماری سے بچائیں موسیقی